ایک وان اگر کسٹا تھا اگر کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اسے ڈسٹربنس ہو کلاس کیا دوسرا یہ کہ میں نے آپ کو جب کنوے کیا تو آپ کو مجھے چاہیے تھا آپ مجھے ٹائم سے پہلے کنوے کرتے کے ایشو ہے تاکہ ان کے لیے کوئی اور ہم آپشن دیکھتے وہ سر یہ تھا نا سیار بات سنیں بات یہ ہے ایک طرف آپ اپولوجائز کر رہے ہیں لیکن آپ دل سے کوئی اپولوجائز نہیں کر رہے سمپلی بات یہ ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو کیا وہ ایکشن دوس تھا اور وہ جو ہے نا اٹھالیس برین میں ایک اٹھ اٹائیم آیا ہے اور سب نے جناب اس پر وہ کیا ہے تو یہ سچویشن ہے نہیں سر ہم نے دل سے اپولوجائز ساری کلاس کا ڈیسین تھا اس میں تو ساری کلاس نے مل کے آپ سے سوری کی اپنی کچھ سٹوڈنٹ کی نہیں مدلہ ہے کہ پوری کلاس کی طرف سے ہی ہے ایسے مجھے ایک بات بتائیں یہ ہماری تمام گفتو ریکارڈ ہو رہی ہے سیار مجھے یہ بتائیں ممکن ہے کہ تمام پرین میں ایک ہی دفعہ ایک ہی چیز آ جائے ایسا ہوتا ہے دنیا میں ایسا ہوتا ہے یہ دیکھنا سر اب کچھ سٹوڈنٹس مطلع کہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ والا میسیج آئے گا کیونکہ پہلے بھی مجھے نہیں ہوئے تھا اور کچھ نے مطلع کہ تین چار گھنٹے پہلے بتایا ہے سر یہ دیکھنا کچھ سٹوڈنٹس مطلع کہ جن ابھی تو نہیں ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ انسٹرکشن آئیں گی مطلع کہ جیسے جیسے بچے مطلع کہ وہ میسیج دیکھتے جا رہے تھے ویسے ویسے انہوں نے اپنا رسپونس دیتے جا رہے تھے تو جیسے مطلع کہ رسپونس دیا ہے انہوں نے مطلع کہ کوئی بھی موسٹلی کلاس کا سریعی تھا مطلع کہ کسی کے پرولمز ہیں ان کے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ سب جانا یہ سوچیں کہ ہم نے نہیں کرنا جب دیفرینٹ لوگ دیفرینٹ ٹائن پہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آئیڈیا تو دیفرینٹلی آ رہا ہے نا سر اب کسی کے ذہن میں آئے ہوگا بعد میں کسی کے ذہن میں آئے ہوگا سر اب یہ دیکھیں یہ سب کی مطلع کو کر رہی ہے سٹرنٹھن کر رہی ہے کہ بسکلی اریجنل آئیڈیا کسی ایک کا ہی ہوتا ہے سر یہ دیکھیں سب نے جس جہ سے مسجھ دیکھتے گے وہ اپنا اپنا رسپونس دیتے گے اب سب کا ہی رسپونس دیکھنا ہے پوری کلاس میں مطلع کہ جب تک پوری کلاس مطلع کہ مسجھ سینگ کر لے اب کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ والا مسجھ آ جائے گا پہلے کسی لیکچر میں ہو جا آپ بتا جائے مطلع کہ وہ زیادہ بہتا تھا کہ سب کو پہلے سے انفارم ہوتا مگر صبح والے پیپر والے صبح دن کسی کا نیٹ مطلع کہ کسی کا نیٹ مطلع کہ کسی کا نیٹ مطلع کہ تو یہ کسی کا انٹراب کر لگے پیپر والے ٹھانکے تریپ تریپ لگے جس وقت آپ کے پاس رسپونس آ رہے تھے مجورٹی افسرنٹ کے رسپونس کب تک آ چکے تھے آپ کے پاس ابھی نہیں بتا سکتا دیکھ کی بتا سکتا بچے دیکھتے گئے دو چیز ہیں سیار کہ آپ کے پاس میسیج آ رہے ہیں آپ مجھے تک وہ کنوے نہیں کر رہے اب میں تو بائی ڈیفال دیکھیں گے جو میں نے انسٹرکشن دیئے ہیں وہ پاس آن ہو چکی ہیں اور ڈیجیٹل دور ہے آج اکھا تو سوڈنٹس رہے ہیں وہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں کلائبریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آلڑی وہ ان کنٹیکٹ ہوتے ہیں ایسا ریلڈی ہی ہوتا ہے کہ کوئی باندھا نہ ہو سر یہ میری طرف سے میں تو یہ عظیم کروں گا کہ you will be in time while joining the exam according to the instruction پوری آپ کلاس مدلہ کہ آپ سے سوری کرتی ہے مدلہ کہ اپلیکیشن کے طرف بھی اپلیکیشن بھی آپ سے لکھی ہے اور آپ بطلب چین اس بیاسے بھی ملتا آپ کی سوری اس پر اس پر ایکٹ ہوگی جس وقت مجھے آپ اس کا اوریجنل برین بتائیں گے سر اوریجنل برین سارا آپ کو بتایا ہے یہ صرف میرے مام علمین کوئی بھی teacher ہو اگر کوئی ایسا in discipline ہوتا ہے تو وہ چاہے گا کہ مجھے پتا چلے اس کی روٹ کارز کیا ہے میری سائٹ سے کیا غلطی ہے سورین کے سائنس سے کیا غلطی ہے سائٹ سے غلطی تو یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں time مطلب کہ نہیں ملا مطلب کہ اگلا پیپر اسے ہم نے دیا ہے بعد میں بھی ہفتے والے دن ہم نے کیمرہ دے دیا وہ آپ کے پاس record ہے جس طرح بھی دیا ہے اگر یہ ہے کہ اس کے لئے کچھ time چاہیے تھا جو اب اچھے آپ کیا ہے اس سے میں satisfy نہیں ہوا بجا یہ تھی کہ آپ نے کیمرے کا روح جو ہے وہ اوپر کیا ہوا تھا چھتی طرف اب نیچے آپ کے پاس look خوری یا نہیں خوری مجھے تو نہیں idea ہوتا جتنا time تھا اس میں کتنا ہو سکتا ہے آپ ایسے تو نہیں شروع میں آپ کیمرے ایسے سیٹ کر ہے کہ آپ کی آن لائن انویجیلیشن کی جو سپریٹ ہے وہ متاثر نہ ہو سرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں بچے باقی اتنا ویسے ہی تو نہیں ہو سکتا ہے جس طرح باقی exam examination چنال میں ہوتا ہے نہیں وہ تو فرق ہوتا ہے آن کیمپس اور آن لائن انویجیلیشن فرق ہے کسی نے موبائل میں اوپن کیا ہوا تھا مطلب گوگل میٹ کسی لیپ ٹوپ میں اس کی ہو سکتا ہے اوکم نے کا مسئلہ ہو یہ نیکسٹ جو اگر آن لائن exam ہوتے ہیں اس کی لئے آپ یہ دن میں رکھیں ابھی میں آپ کو instruct کر رہا ہوں کلاس کو کہ آپ نے کوشش کرنی ہے جس کو فیر فیل ہو نا کہ آپ خود اپنے سے کیا ہے کیونکہ بینگ ٹیچر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپ لوگوں کو اور انیس بھی کرنا ہے کہ جس کا جتنا بنتا ہے اس کو اپنے ماس ملنے چاہیے جس کے نہیں بنتے نہیں اب جیسے فرز کریں میں اپنے اچھنیلی ہی بات کرتا ہوں اگر میٹ کی بیس پہ ہم وہ کرتے ہیں گریڈنگ کرتے تو کچھ سٹورنٹ نے ان کا کیمرہ اون ہے کچھ کا نہیں ہے جن کا نہیں ہے فرض کریں وہ 30 بھئی 30 ماس لے لیتے ہیں جن کا کیمرہ اون ہے ان کو ان کے ماس کام آتے ہیں ٹھوز ٹوینٹی آ جاتے ہیں ٹھیک ٹوینٹی ٹو آ جاتے ہیں یعنی جن کیمرہ اون تھا یا جنہوں نے چیٹنگ کے کم رسورس تھے جن کے پاس مارکس کم ہے اور جس کے پاس زیادہ تھے اس کے پاس زیادہ ہے میں نے آپ چیک کیا اس کے تھرڈ دیا گئے جو مطلب گریڈنگ ہے وہ مارک حساب سے کر دوں اور میں یہ کروں جس کا کیمرہ آف تھا اس کو میں ای پلس دے دوں مطلب ایک سنیریو سمجھا رہا ہوں اور جس 20 مارکس ہیں اس کے بی نیگٹیو بنتا ہے بی نیگٹیو لگا دوں تو آپ سرونٹ کی کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہوگی اس چیز کو کرنے کے لیے جتنا میں کر سکتا ہوں یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ جیسی ہی ہے جیسے ہی 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 لیکن جتنا ہم میکسیم کر سکھیں وہ ہے دوسرا یہ کہ آپ کی ریلٹی مارک اگر کیمرہ آن ہے سب کی لیے آن ہے تو سب کی لیے ایک جیسی چیز ہے یا نہیں سب تو میں پہلے آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس کی جو سپریٹ تھی جو میری طرف سے یہ چیز تھی انسٹرکشن تھی لیکن میں ہی سمجھتا ہوں مزید اس کو بہتر آن لائن انگیجلیشن کو اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ دو کیمرہ ہوں دو کیمرہ ہوں ایک فرنٹ سائٹ پہ ایک ڈیک سائٹ پہ اور وہ آپ کو فل کور کرے کہ آپ لوگ خود لکھ رہے ہیں سر آپ سروے کروا لیں نا ففٹی سٹورنٹ سے سروے کروا لیں کہ ان کے پاس مطلب کہ یہ چیزیں سب ہیں پھر آپ خود ہی منیجز کر کے آپ مطلب کہ جس طرح لینا چاہے بیسٹ کیونکہ سر اب آپ نے میرے تھو اسمس گیا تھا تو سب مطلب کہ اب نہیں پتا تھا مجھے بھی آپ ریپریزنٹیٹیو ہے نا آپ کے تھرو ہی مینے کنوے کرنا ہے سیاہ کلاس مینے پاس ہوتا ہے نا جی جی میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ مطلب کہ مجھے ایکزیک تو نہیں پتانا ہے سب کے پاس مطلب کہ کیمرہ اور نیٹ کا ویسے بچے تو کہتے ہیں ہمارے پاس پروپرم ہے مطلب کہ مجھے ایکزیک نہیں پتا ہے کتنے کے پاس مسلک ہے یہ آپ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سروے کروا لیں تو اگلے نیکس پیپر کے لیے تو پتا لگ جائے کہ آپ کے مطلب کہ اس لحاظ سے آپ پھر اپنا ایک کرائیٹیریہ بنا لیں پیپر لینے کا تو پھر اس لحاظ ہوگا کیونکہ آپ اگر کہہ لیں کہ اس طرح مطلب کہ نہ بچے کر پائیں تو پھر مطلب کہ ان کے لیے مسئلہ ہوگا نہیں نہیں آج میں کتنے عرصے پہلے بتا رہا ہوں آپ یہ بھی دیکھیں نا دوسرا یہ کہ ایڈ دیکھا پرٹکول ڈے فار ڈوز ٹو آرڈز کیمرہ سے ڈیفرینٹ کیے جا سکتے ہیں اور ان کی ڈیفرینٹ کی ریکارڈنگ ڈیفرینٹ اس میں ہو سکتی ہے میں نے کافی دیکھا ہے اونین انویلیشن کتنی بہتر ہو سکتی ہے باقی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سرونٹ سے سروے کروا لوں یا یہ چیز بیٹھا شروع میں بتانے کا مصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کمپلائی کریں کہ اگر اگر فرض کریں اگر فرض کریں اے فورٹی ایٹھ سرونٹ ہیں اس میں سے جناب فورٹی سرونٹ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس دو کیمرہ ہی نہیں ہے تو مطلب پھر انسٹرکشن دینے تو تو useless ہو گیا نا دوسرا یہ ہوتا ہے سرونٹ کو تب ٹائم اتنا نہیں تھا اور پتا نہیں تھا کہ اس طرح کی اسٹرکشن آ جائیں گی کیونکہ پہلے بھی ہمارے اگزیم ہوئے ہیں تو اس طرح کا نہیں تھا اس وحیٰ سے تھوڑا سر باقی اب پتا لگیا یہ چیز کنوئی کرنی چاہید ہے نا شروع میں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے اپنے پاس انفرمیشن رکھنی کہہ رہے ہیں یہ اور آپ دو پچھتے ہیں گائے پی تھوڑا ساتھا سر باقی بچے دیکھتے رہے جس طرح میں یہ ہی کہہ رہا ہوں دو چیزیں ہیں دو چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ میں یہ تفصیل انفرمیشن گئی انفرمیشن آپ آگے سپریٹ کسی نہ کسی طریقے سے کرتا ہی ہوں گے جو بھی میتھڑا آپ کا ٹھیک ہے وہاں سے آپ کے پاس اس طرح رسپونس آگا ہے تو آپ کو اگر وہ رسپونس اس طرح ہے کہ وہ ڈسٹروربینس کر سکتا ہے جو مطلب انسٹرکشن ہے اس طرح اس طرح سمود نہیں ہے تو مجھے تو کنوئے کریں نا میں تو اس انتظار میں ہوں آپ لوگ جائن کریں گے لیکن آپ لوگ انجائن نہیں کیا یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے نا یعنی جو سی آر کا بیسی کسی کام تھا وہ صرف یہ نہیں تھا کہ آپ چیز کنوئے نہ کریں میرا میں سے آپ نے وہاں تک کنوئے کرنا تو خاصے یہاں کرنا میری طرف سے تو کنوئے ہو گیا تھا مگر اس کے وقت یہ ہے کہ باقیوں نے اس ٹائم دیکھا ہے یا نہیں دیکھا وہ لیٹ جنہوں نے دیکھا ہے ان کا ابھی تو مسئلہ ہے نا نہیں بیٹا سرینڈس کی جو بات تھی آپ تک پہنچی جب وہ پہنچی آپ کے پاس کوئی دس پندرہ بیس سوڈنٹ کی جب آپ تک پہنچی تو ایٹلیٹ آپ مجھے تو بتائیں نا کہ سب یہ ہو رہا ہے میں اس انتظار ہوں کہ جنریٹ کیا ہے وہ چیز ہے یہ ہماری غلطی ہے سر اس کیلئے سوری چھتے ہیں سر نہیں سی آر کا کام یہ نہیں ہو تک ایک ون وی انفارمیشن آپ مجھے بتا نہیں رہے اب نہیں بتا رہے میں تو یہ مطلب جیسے میں نے آپ کو بتایا میں نے اس کو سمپل کیجوئر لیا کہ جیسے سوڈنٹس میرے پاس آن لائن کلاس میں پیزنٹ ہوتے ہیں میرے پاس وہ اٹینڈنس ہوتی ہے کچھ سوڈنٹ شاید نہیں ہوتے ہیں دو تین ادربائیس میکسیم سوڈنٹ ہوتے ہیں تو ایٹلیس جو یہ میرے پاس لسٹ کا ریکارڈ موجود ہے وہ سوڈنٹس تو جائن کر لیں گے اب میں یہ زیون کر رہا ہوں کہ ان کے پاس تو ہے یہ فیسلٹی سٹ جوائن کرنے کی ہے کیمرے کی اگزیکٹ آپ دیکھ لیں گے جو لیکچر پچھلے ہوتے رہے ہیں ان میں باقیوں کی کیمرے آن ہیں یعنی مطلب کہ پھر دیکھتا جا سکتا ہے یہ جو ٹیچنگ ہوتی ہے اس میں ٹیچر کا ہی مائک اور کیمرہ آن میکسیم ٹائم ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے یہ ہے کہ جیسے اس طرح کی چیز ہے جو سائن کیا ہے میں نے کام کہ آپ مجھے دکھائیں تو وہ اپنا کیمرہ آن کر کے مجھے رسپونڈ کرے یہ تو ہو سکتا ہے لیکچے کے دوران یہ تو نہیں ہوتا کہ ہر ایک کا ہم یہ کہیں کہ کیمرہ اور وہ آن کوئی اسی لیے نظر اس کو وہ نہیں کر پائے ایک منٹ آپ ایسے کریں سرنٹس آن لائن ہیں سب اپنے کیمرہ آن کریں ابھی ذر جی ابھی سرنٹس اپنے کیمرہ آن کریں بس طرح میں پڑے ہیں جو مجھے سرنٹس انتہاں کام پڑے ہیں انتہاں انتہاں موسیقا 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 کیوں ادھر فلٹر ایویلیبل نہیں ہے نا زر کیسے کیسے شکلیں آ رہی ہیں نہیں اللہ تعالی انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے انسان ہر حالت میں بہتر ہوتا ہے کیمرا اچھا نہیں ہے نا زر کیمرا اچھا ہو نہ ہو انسان کو اچھا ہونا چاہیے بخاص طرح پر اخلاق وائز نہ اچھا ہونا چاہیے جو شکل و صورت ہے یہ انسان کو جانچنے کے پر ممانہ نہیں ہے انسان کا اخلاق اور اس کی جو عادت و اعتبار ہوتے ہیں وہ انسان کو بتاتے ہیں کہ وہ کتنا اچھا ہے چلی ٹھیک ہے اب یہ تو ابھی سٹوئنٹ کے پاس ہے جس کے پاس نہیں ہے وہ بتا دیں مجھے چیٹ میں اچھا ہے ایٹھنک ابھی تو مطلب ہے تقریباً سب بچوں نے موبائل سے لوگن کیا ہوا تب کا یہ ہے کہ پیپر بھی تو ہینڈل کرنا ہے ایک پیپر کا ٹائم دوسرا سب پیپر کا مطلب ہے اچھا وہ سب کے لئے جب سینڈ ہوتا ہے نا آپ نے تبا ریلٹیو سسٹم میں جب سب کے لئے سینڈ ہوتا ہے پیپر یہ ان چیزوں پر پریشان نہیں ہونا ہوتا اب مجھے خود بتائیں نا اچھا میں آپ کی بہا مان لیتا ہوں خرص کریں یہ آپ لوگ وہ کر دیتے ہیں سب کے مارک سینڈ میں اور سب کا جنب بھی نیگٹیو لگ جاتا ہے اگر آپ بھی دیکھتے ہیں تو مجھے خود بتائیں پھر آپ نہیں کہیں گے کہ سر یہ تو مارے مارس کم ہوگی آپ کو بتائیں نا کہ جو مین ہے وہ بھی نیگٹیو ہوتا ہے گریڈن میں جنبا وہ کہیں گے پھر یہ کہ آپ سینڈ سوش میں ساری چیزیں جانتے ہیں ریلٹیو گریڈنگ چیزیں لیٹیس جو دور ہے سب چیزیں جانتے ہیں پھر آپ یہ کر رہے ہیں بہت دیس پینٹنگ آپ کے آپ کے آرگومنٹ میں میرے نظیق نا اس طرح جان نہیں ہے کہ میں ہوں کہ بہت اچھا اور پھر مزید بات یہ ہے کہ آپ ایک طرف اپالوجی کر رہے ہیں دوسری طرف آپ غلطی بھی نہیں مان رہے ہیں پھر اپالوجی کیوں کر رہے ہیں we are not arguing sir we are just apologizing we are not arguing sir نہیں arguing کا مطلب وہ نہیں کہ مطلب لوگ اس ٹائپ کا نہیں اس کا مخموم ایک اور یہ بھی ہوتا ہے کہ دلیل جو ہے نا آپ کی میں اگر اس کو translate کروں دلیل جو آپ کی طرف سے نا وہ اس میں یہ وزن نہیں ہے سر بھائی نا آپ نے مطلق ہے وہ پوچھا وجہ کیسے وہ ہم نے یہ بتائی باقی ہم مطلق شرمندہ ہیں اپنے ایک بیٹو میں نے وجہ نہیں پوچھی میں نے یہ میں نے یہ کہا ہے کہ برین کون ہے سر یہ دیکھیں نا جیسے 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 وہ میسیج دیکھتے گئے اب آپ سٹارٹ والے آپ کو دکھا دیں جس نے پہلے میسیج دیکھا وہ اگر آپ کو بتا دیں پھر یہ بھی غلط بات غلط ہے کیونکہ جس نے پہلے میسیج دیکھ لیا اس اس نے غلطی تو نہیں کی نا جیسے 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 مطلق وہ دیکھتے گئے ہیں تو وہ ایسے ویسے رسپونس ہوتے گئے ہیں میں یہ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ تمام جو سنیب جو ہیں وہ گروپ ریٹنگ کے ایر ڈیٹ پرٹیکلر پیپر کے جو میری انسٹرکشن پاس کی ہوں وہاں سے آنورڈ جو رسپونس ہے وہ مجھے وہ کرتے ہیں یہ پاسی بیل ہے صرف ہی تو بات نیوم یک میں نہیں کرتے تو مجھے صرف ہی اس فارمال بہل مجھے اس میں تو کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی تو مطلب انسٹرکشن تو نہیں اس میں تو کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی صرف یہ بات بھی ہے سٹورنٹ سے سٹورنٹ سارے کچھ س копسنل بھی ہوتے ہیں دیکھیں بیٹا دو چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں گلتی ہوئی ہے دوسرا آپ یہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ سر یہ یہ ریزن تھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دلیل دوست ہے اور اگر دوست نہیں ہے برین کون ہے سر ہم غلط مان کے آپ سے سر سوڑی کیا ہے خود کو سر غلط مان کے سوڑی کیا ہے وہ تو اس میں آنا برحل اگر آپ سوڑی کرتے ہیں تو مجھے برین کون ہے برین سر ہم ایسے کیسے بتا رہیں مطلب کہ کسی کا دماغ تو نہیں مطلب ہے ایسے سر اگر ہم ایک دو بچے کا نام لے لیتے ہیں انہوں نے مطلب ہے کہ پہلے کیا تو یہ بھی بار پر ٹھیک نہیں ہے کیونکہ مطلب ہے آپ بھی سر سٹوڈنٹ رہے ہیں سر آپ کو بھی پتا ہے سر نہیں بیٹا میں نے کبھی بھی کوئی ایسے کرمین سٹو ہی کر سکتا پوری کلاس کو یہ تو ہر کسی کا اپنا ڈیسیزن تھا سر بعد میں کہ بھی یہاں اگر ایسے مسلم مسائل ہے تو بھی نہیں دیا سکتے ہیں نہیں بچے وہ ایسے ہے کہ سرنٹ ہی بھی کہ سکتے ہیں کہ ہم جانا آپ کے ساتھ جانا بائی کارٹ کریں گے سوچی بائی کارٹ کریں گے ہمیں پاس توجہ ہے جسے جائن کی ہیں اس کے لئے آپ تھرٹ کے بھی ان سرنٹ جو جائن کر سکتے ہیں ان کو فرنس کر سکتے ہیں اب لب بلکل نیوٹرل تو نہیں ہے اس میں یہ بھی تو ایک پوسیول ہو سکتا ہے کہ ایسے آپ کریں آپ تھرٹ کریں کہ ہمیں ہر بچے زوری ہیں یہ اب اے سو زمانہ تو نہیں ہے کسی کو ڈراغ دم کھا کے اس طرح کیا جا سکتے ہیں ہاں 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 ہوتا ہے کیوں نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں اگر کس نے جائن کیا تو اس کی خیاد نہیں ایسا آپ کو شک ہے اگر کچھ بدماش ہو کے تنام لیں سر نہیں سر کٹھے ہو کے کیا اس کی بات میں پھینٹی لگا دیتی کلاس نہیں یہی بتا دے سر اگر آپ کے کچھ بدماش ہو کے تو آپ بتائیں سر وہ تو پتہ نہیں آپ نے کیا کرنا آپ نے اپنے ایڈیا کیا آپ کیا تھا لیکن میں یہ کہوں کہ سر ہماری شکلیں دیکھتا آپ کو لگتا آپ بدماش ہے نہیں سر کچھ نہیں سر ہمیں دیکھتا آپ کو لگتا آپ بدماش ہے نہیں میں تو اتبار ہی ہوتی ہے بچھے آپ دیکھیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر کلاس ہو تو پہلے ہم تلاوت سے شروع کریں کوشش کرتے ہیں اخلاقیات میں چار پائنٹس میرے بڑے بڑے چل رہے ہیں ثرد پائنٹ بڑا امپورٹنٹ بیسے چار پائنٹ بہت امپورٹنٹ ثرد پائنٹ بہت امپورٹنٹ ہمارسٹی من کو بڑے چار پائنٹ ہمارسٹی 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 خیلاغ ثرد پائنٹ کہ ہمارسٹی خیلط 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 بلد کہ باقی یہ 71 تلخہ آپ گفتو کر رہے تھے یہ تلات بس میں سر میں 56 ہوں سر نہیں نہیں ابھی آخر میں جو کہہ رہا تھا کہ نام لیں نہیں سر سلمان سر 59 ہوں سر 59 59 سلمان 59 بات یہ ہے آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نام لوں کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ واقعی ایکالوجائز کر رہے ہیں تو آپ مجھے ریل پیچھروں سے سامنے رکھیں گے خاص طور پر میں اس چیز کا خاص طور پر ذہن میں رکھتا ہوں کہ یہ آئیڈیا اریجنیٹ کہاں سے ہوا ہے دیکھیں ایک اچھا ایڈیا کہ جہاں سے اینڈیٹ ہو اس کو ہم کریڈیٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے بہت سی ایکویشنز جو ہیں وہ اس کے نام پر رکھی جاتے ہیں جیسے نیوٹرنز ایکویشن ٹھیک ہے اسی طرح آئنسٹران اسی طرح آئیڈیا اسی طرح جو غلط آئیڈیا ہو اس پہ کرس بھی یا کہیں ڈانٹ بھی اسی کو ہونی چاہیے پھر جس کا ٹھیک ہے ڈانٹ بھی ریڈنگ ہوتی ہے تو ساری کلاس کو ہی سر دیتے ہیں جو بھی آپ اپنی طرح سے سمجھتے ہیں ایک کو کر کے پھر ان کو ہی ظاہر اگڑا بگانا ہے اگر مجھے کوئی ایسے تو کسی ٹیچر کو نہیں دینی چاہیے لیکن اگر میری ذات کی حد تک دیکھا جائے ایسے پرسن تو اگر کوئی مجھے گالی بھی دیں میں نے اس کے مارس نہیں کارنے اس وجہ سے کہ اس نے گالی دیا اس میں یہ ہے کہ مارس کو ہم فیڑلی دیکھیں گے تو کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ کہ ہی ہی جو ہے نا اس نے کوئی مائنر وہ کیا ہوتا ہے یعنی یہ کہنا ہے فیور جو ہے وہ ہم نہیں دیں گے باقی باز جیسے بنیں گے وہ اس کو دیں گے اور جہاں تک آپ یہ کہتے ہیں کہ پوری کلاب کیا وہ ہے تو اس میں بھی ہو سکتا ہے فائن کر دیا جائے آپ نے پرسپیکٹس دیکھی ہوئی ہے دی سر وہ دیکھا جو آپ نے کہا پرسپیکٹس دیکھی آپ نے دی سر وہ جو تھا کہ پوری کلاب اگر ایک کرتی ہے تو پھر وہ اس کے لئے جو یہ پی پرسپیکٹس ہے اس وقت میں بس آٹ نہیں گئی ہے اس میں ہم یہ تھرٹین کلاس دیکھیں گے یہ ہم 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 یہ پڑھ لی جائے گا سرنٹ سے کیا کسی سرنٹ کی میرے ساتھ کوئی بائی سنے سو یا میری در سے اس کے ساتھ کوئی بائی سنے سو ایسا تو نہیں ہے میں نے سر ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں نے کبھی کسی کو کوئی مجھے شاید آئیڈیا نہ ہوا ہو لیکن کسی کو شاید بہت خیل ہوا ہو یا کوئی بسنس بن گئے کیونکہ ایسا ایکشن کوئی ریجنل اس کے بغیر ہو نہیں سکتا سر ہمارے آپ کے ساتھ کو پرسنل کوئی چھ بھی نہیں ہے بس یہ ہی تھا کہ جو آپ کو میٹ والا بتایا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا ہمارا پھر بھی دینے کا ارادہ تھا ہمارا ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور میں نے تو آپ کو بتایا ہوا سارا کچھ اور دیکھ لے پیپر پھر آگے دیا بھی ہے ایسا کچھ بھی ہے کوئی کسی کی پرسنل کوئی ایسی بات نہ کبھی آپ نے کی سر نہ کسی اور کچھ نہیں وہ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سر اچھس رینٹ ہوں گے لیکن ایسا ہول آپ کا تھوڑا بہیویر اتنا چانی کوٹ ہو رہا تھا لیکن میں یہ ایکسٹر نہیں کر رہا تھا کہ آپ میرات ایسا کریں گے ریلی میں بڑا اچھا رہا ہوں اسے بڑا دکھا 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 سر that is why we are apologizing sir یہ کلی ہے sir سرسل نہیں سر تو نہیں پھر میں اس فائنہ چاہ رہا ہوں کہ اسیو کہاں ہے sir issue بھی بتا دیا آپ sir دوبارہ sir ایسا نہیں ہوگا میری میری سمجھ میں یہ میری جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوئی دی ہے اس میں آپ نے جو دریل دی ہے وہ اس میں مجھے وزن نہیں فیل ہوگا مٹی اللہ بتا جانے کیا چھوڑ دے sir دلیلیں چھوڑ دے sir at least apologies sir accept کرنے اس میں ٹائنو سی لگائے کہ ہمیں دکھ بہت ہوا ہے otherwise یہ مانتے ہیں sir مانتے ہیں ہمیں بھی غلط لگا تھا کیونکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا آپ سے تیسری طفل مطلب کے پھڑ رہے ہیں سبڑیکٹ آپ سے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا مگر مجھبوری ہماری بھی تھی sir غلطی ہوگا یہ sir وہ ہی مان رہے ہیں nothing else مانتے ہیں 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 بیسی کلی یہ ہے نیوکلر پاکرانسی پہلے ایک ہیچ کی بک سے میں نے کچھ ریپیئر کیا تھے لیکچرز اور بنائے تھے اور انٹروڈکشن بریفلی ہو گیا تھا اس کے بعد پھر میں نے جو ہماری مین بک ہے یہ اگر آپ اپنے کورس کنٹینٹ میں دیکھیں اس میں ریکوینڈڈ بک میں جو بک ہے وہ ایم ایم وکیل کی بک ہے اسی بک سے ہی ہم آگے یہ کانٹین کر رہے ہیں اور میں نے ابھی تک بہت سرچ کی ہیں بکس نیوکلر پہ یا اس لیولی میں نے بک پہ اور نہیں دیکھی جو ایم ایم وکیل نے لکھی ہے اور یہ نائنٹین سکٹی نائن میں اس نے لکھی ہے یو ایسے کا ہے اور اس کے مطلب بہت آلہ لیول پہ دیکھتی ہے تو ایسے سرنٹس آپ کو بیٹا شور آرہا ہے صرف ایک آئیک آئیک آن کریں جو پوچھنا چاہ رہے ہیں اطلاع پوچھنا چاہ رہا تھا اطلاع پوچھنا چاہ رہا تھا یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بک تو کافی پرانی ہے بک تو کافی پرانی ہے اس میں جو ایڈوانس کچھ چیزیں آگئی ہیں تو پھر بک کو فالو یہ والا سسٹم باکہ وہ جو پچھلی نائنٹ ایڈشن میں پڑھا ہے وہ تو کافی ایڈوانس تھا اس کی نسبت یہ تو کافی پرانی ہے تو پھر جو ایڈوانسمنٹ اس میں آئی ہیں صرف بیٹا آپ نے یہ بک پڑھی نہیں ہے ابھی تک اس لیول پر کوئی ایڈوانس کی بک لکھی نہیں گئی یہی تو میں بتا رہا ہوں جو آپ نے پہلے پڑھی ہیں بکس وہ ایزی تھی ٹھیک ہے وہ ایزی تھی سمی کی بک نا وہ چاہے دو سترہ سترہ یا ٹرم آڈ ڈیچین ہے وہ ایزی تھی اور وہ کم بھی ٹیکل کر رہی تھی اور نیوکلر پاپلان کیونکہ میں نے ابھی پڑھانا ہے اس کیلئی میں نے کافی چیزیں دیکھیں اس میں تو وہ ذکری نہیں ہے نیوکلر کا نا صاف ہے صرف اس پہلی میں نے یہ چپ چپ پڑھ سکتا ہے اس میں پیش بک کس نے treated اس بک بک سے بتا دیں صرف اس میں بھی کچھ پڑھلوم ہے کونسے پڑھلوم جو کمٹیکس انجنگنگ پڑھلوم ہے جو کمٹیکس انجنگ نگنگ پڑھلوم ہے مممممم اس میں سر وہ سٹیڈی چاہی اس میں پھر یہ جو سار ما بک کیا سر سر بک سر انجل والی اس میں سر اتما اکسپلین کیا گیا یہ چیزن کو جیسے کہ مطلب کہ بوائلر ہو گیا یا پھر کنڈینسر ہو گیا اس کا جو نہیں کرنا ہے اس کو سوک یہ جو بک ہے یہ جو اس کی بک ہے اگر میں آپ کو شوکرا سکوں جی بیٹا اس میں آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ یہ بک ہے میں نے لنک بھیجاتا ہے جی سر ہوگی باقی یہ کہ یہ جو ساوٹ میں بکس ہوتی ہیں یہ ٹھیک ہے اگر ڈاؤنڈڈ ہوگی تو بہتر ہے اگر دیکھا جائے تناظر میں تو یہ وہ پرچیز جو ہے نا وہ ہونی چاہیے یہ بک بھی آپ نے کنڈینسر اس کی بات کی ادھر بہت اچھا یہ دیکھیں یہ اگر آپ دیکھ سکیں یہ سٹیم ڈرم کا ذکر ہے سپر ہیٹر ری ہیٹر کا ذکر ہے بائلرز ایکانومائزر پری ہیٹر یہ بہت اچھا یہاں اس نے بیان کیا ہے ٹربائن کنڈنسیٹ وارٹر سسٹم اس بک میں بہت اچھے لکھے گئے ہیں یہ تو میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ بک بہت کمال کی بک ہے اس کو اگر آپ پہ نہیں لیکن لیکن آپ کو سپیڈ بنانی پڑے گی پڑھنے کے حوالے سے پھر ہی آپ اپنے خود سے بنایا ہے بنا بنایا کہیں سی لیا کیا چیز وہ جب پرابلم ہے کمپلیکس انجنگ پرابلم وہ آپ نے خود بنایا ہے بنا بنایا آپ نے لیا مجھے تائنگ میں لگتا اگر بنا بنایا ہے میٹھا یہ ٹیچرز خود دیزائن کر سر نے جو آپ کے پریشر دیا گیا سر وہ کافی زیادہ دیا گیا مدللہ کہ وہ لو پریشر ہونا چاہیے تھا وہ ہم جس نہیں کر سکتے وہ آپ نے ٹونٹی کے پیے دیا ہوئے تو وہ کم نہیں کر سکتے ایسے ایکچول دیکھا دیکھے تو کم ہوتا ہے ٹونٹی نہیں وہاں کیا لکھا ہوئے سٹیٹمنٹ میں ٹونٹی ٹونٹی مدللہ کہا ہے مدللہ کہا ہے ایکوال یا ایکزیکٹ وہی کہہ دیا ہے ایکزیکٹ وہی کہا ہے ایکزیکٹ کو فالو کریں گے ایکزیکٹ کو فالو کریں گے ایکزیکٹ ہم اگر بنانا چاہیں تو پھر نہیں نہیں اس میں بچے ہم نے یہ دیکھنا کہ آپ میں یہ سال کمپلیکس انجنین پرولم سال کرنے کی عبیبیلٹی ہے یا نہیں ریدہ دین کہ وہ پریکٹکلی کہاں سوٹ کرتا ہے ہاں آپ کو یہ پتا ہمیں چاہیے کہ اس کا یوز کہاں ہو سکتا ہے اور بہتر کیسے ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہے پتا ہونے چاہیے یعنی ٹونٹی کی بجائے ٹین یا جو ہونا چاہیے پتا آپ کو بٹ آپ اگر وہاں کنڈیشن بگا دیا کہ آپ نے یہی ویلیوز کرنے اگر اس طرح دیکھا جائے تو پھر صرف وہ نہیں صحیح ہوتا اگر مطلب کہ ویسے اگر پرولم کرنا ہے تو پھٹ تو مطلب کہ اس طرح بھی کر لو تو وہ پرولم تو سال ہو جائے گے ٹھیک ہے ٹونٹی کے ساتھ آپ کر لیں سال اور پھر اپنی جو دسکشن ہو پرولم میں سال کرنا صرف بیٹا آپ کو ڈاز ، بیٹا اس میں اتنا سپل نیے آجر آپ یہ سپرا کریں گے پھر کمپلیکسکل Li ہی چلا سکے گا تو اس میں آپ کے ذہن میں جو آتا ہے آپ اپنی ڈسکشن میں وہ لکھیں اور ہر سٹورنٹ کی ڈیفرنٹ ہون چاہیے یعنی آپ کی ڈسکشن ہے ہر ایک ہر ایک ڈیفرنٹ ہونا چاہیے اور ہم نے سارے ان چیزوں کو اتنے ڈیٹیل سے پڑھا نہیں ہم خود ہی سب کچھ پڑھیں باقی سب ہم نے صرف نمیرکلی سوال کرا دی گئے ہیں یہ ہی مارڈرن وی آف ٹیچنگ کلاتا ہے میں دو دھائی سا سی سچ کر رہا ہوں مارڈرن وی آف ٹیچنگ میں نے کوشش کی کہ میں اس کو ڈاوٹ کروں لیکن سرنٹس کو یہ خاص پسند نہیں آیا میں نے فیل ہوا ہے مارڈرن وی آف ٹیچنگ وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیچر اورینتی ہونا چاہیے سرنٹ اورینتی کی وجہ ہے نا ہی مجھے پھوڑا آئیڈیا ہو رہا ہے بچنگ کی فرینگ ہے لیکن جہاں تک آپ یہ کہیں ہم یہ ہی چاہ رہے ہیں کہ جس وقت آپ کوئی کمپلیکس پرابلم یا کہیں انڈیپنڈنٹلی آپ اچھا کام کر سکتے ہیں بسکری یہ اس کا اسیسنس کے اگر ہمیں کہیں پرابلم آتی ہے تو پھر سر وہ آپ سے کسی کنسلٹ کریں آپ آپس میں کنسلٹ کریں اپنے ڈیفرنٹ لوگوں سے کنسلٹ کریں مجھ سے کنسلٹ کریں اپنے بات ہو جائے گی کپی کیا ہوئے مطلب وہی بات کہ اس کے ذہن میں یہ چیز آئی کہ 20 سے کام ہونا چاہیے آپ کی ذہن میں بھی یہ آنا شروع ہے ایسے نہیں ہوتا بیٹا ایسے نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا اگر ایکچول میں دیکھا ہے تو وہ تو کام لگتا ہے 20 کے قریب قریب تو نہیں چیز وڈاپ ناپنے سمیں لکھئے گی آپ کruھوں پھر بٹائی جا رہے ہیں در آپ کو پھر حسان ہو جائے گی آپ کو چیکنگ ہو رہی ہو گی آپ کو پھر سیم کر کے وہ پوشن رہے گا وہ جائے گا ٹھیک احت اور کمپلیکس میں تو زیادہ کمپلیکس ایک میں دیکھی تھی کچھ چیزیں وہ سبسہ بھی زیادہ کمپلیکس ہو جانای تھی تو مجھا آئیڈیا ہوا کہ یہ بچے جانا اس میں بیٹ پر نہیں جا سویں گے تو میں نے تھوڑا سا نا اس کو وہ کیا ہے تھوڑا سا یہ کیا ہے یہ تھانکو ذر کہ آپ کو کیا بتا میں نے کیا یہ کیا ہے کوئی بات نہیں ذر کچھ تو ہوگا بیرحال بیسک یہ ہے کہ انجینئرز کو اس لئے کرواتے ہیں تاکہ ان میں انڈیپنڈنٹلی ڈیٹرینٹ ریسورس کو کنسلٹ کر کے اور کمپلیس نیچر کے پراؤرم کو بھی وہ کر سکیں اور کمپلیکس وہ پراؤرم ہوں گے جو ان میں انڈیپ نالج چاہیے افکورس ایک میں کہیں کہ انجینئر ہی سے سال کر سکتا ہے جس میں تھرموٹو ٹربائن وغیرہ اور یہ چیزیں اور پڑا پڑا ہو وہ ہی کر سکتا ہے انڈیپ نالج چاہیے ہوتا ہے کہ یہ کہ ڈیفرنٹ کمپوننٹ ہوں اب یہ سری جو پراؤرم ہوں دیفرنٹ کمپوننٹس ہیں اور ان کے اخر کمپوننٹس بڑی چیزیں ہیں اگر آپ یہ جو میں نے بک کھو دی ہوئی ہے ایم ایم وکیل گئی اس میں جسٹ آپ گیس پر بائیں اور کمپائن سائیکل اس کی دیکھنے تو بہت ہے بہت چیزیں ہیں تو جو جو ریلیمنٹ چیز بن جائے اسے آپ سے کنسٹ کریں انڈیٹ سے کریں ڈیفرنٹ ویڈیوز ہیں ایتھنٹک وہاں سے کریں پھر آپ یہ سال کریں اگر میں کوئی چیز ہوں گا وہ سارے اس سے کرنا شروع کریں گے اس لئے بہتر یہ کہ آپ مجھ سے کنسٹ کرنے کے لئے دیفرنٹ جگہوں سے کنسٹ کریں تاکہ آپ کے ذہن میں اس کو سپنے کے لئے ٹھوڑی ڈیفرنٹ اپپروچ رہے اگر آپ کی اپروچ سے آپ کی اپروچ کی طرف نہ ڈیل کریں تو پھر یہ نہ ہوگا ہمارے محقسی کریں نہیں دیکھیں یہ تو نہیں ہوسکتا سانا کہ فرض کرو اپنے ایک جگہ وہ ٹیمپریچر اور پریشر گیون ہے اور وہاں سے آپ نے اپنے ڈیفرنٹ نکلائی گے وہ اسی طرح نکلائیں گے جو اسی طرح ہے یہ کہ آپ ایک چیز آپ نے جو بھی مطلب ایک اس کی کرلی ایکویشن وغیرہ صحیح اپلائی گا یہ نو اپلائی گا آپ ہر ایک ایک ڈیفرنٹ آنسہ آرہا ہے یا جو بھی آرہا ہے اس کے فیدے ہیں بس میں یہی کروں گا اس کی کارش بھنٹ لیا تو وہ اور ہے اگر ویسے نیٹ پر سرچ کریں تو اور ہے یہ نہ ہوگے آپ کے اس طرح کسی کل چیز کو فالو کر کے مطلب کے چلیں تو اس کا نام ریفرنس دینا اس کا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پروپر جو رپورٹ ہوتی ہے اس میں آپ ریفرنس دیتی ہیں اور بیٹا یہ یاد رہتی ہیں آپ جو ریفرنس دیں گے میں نے وہ ویریفائی کہ واقعی وہ ہے یا نہیں تو وہ ہائپر لنک ہونا چاہیے اور آپ کی جو یہ رپورٹ ہے یہ مطلب ساپ میں بھی سمیٹ ہوگی آرڈ کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے اور اس کو سمیٹ کرنے کے لیے سورینڈ خود آئیں گے میرے پاس اگر کورونا نہیں ہے تو جو دو سورینڈ ہیں وہ میرے پاس آئیں گے یا یہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آن لائن سیشن اس کے ساتھ کر لیں اور وہ مجھے اس پر ویو کرا دیں تو اس میں ساتھ ہی اس کا ان بیٹوین ویوہ اور ایسی جس میں میں اس کو غلطیاں یہ چیزیں بتا دوں گا بارہ تاریخ کو بارہ تاریخ بیٹا آخری ہے آپ کوشش کریں یا آپ جانے سے پہلے جمع کر دیں پہلے پہلے جمع کرنا کیا مطلب یہ ہے پہلے جو انیشنل ایگزیمنیشن وہ بھی کروا چکے ہوں آپ ان بیٹوین جو آپ بتا رہے ہیں وہ بھی کوئی ڈیٹ دے دیں اس کا کوئی ان بیٹوین آپ جو کہہ رہے تھے آپ لینی ہے کسی نے پہلے کام کر لیا وہ چاہے مجھے جانا مطلب سندے کو کوئی اگر رکھنے وہ تو مطلب اس پیٹوین کرتا ہے اور یہ میں بیٹوین اس لیے رکھا ہے کہ آپ کے سینل جو تھے دوزار پندرہ سیشن جو تھا اس کو میں نے دیا تھا پراؤلم تو اس میں غلطیاں نہیں تو وہ پھر ڈیٹ کے بعد تھی تو وہ پھر نہیں ہو سکا تھا میں اب یہ ہے کہ میں پہلے اس لیے ایزیمن کروں گا تاکہ جو اور آپ کا جو فائنل ہوگا اس میں ایک پرسن یہ ہوگا کہ اس سن بھی اپ ٹمپلائس انجنگ پراؤلم لیکن اس کے مارس جو وہ آپ کے سنمنٹ میں سے لگیں گے وہاں آپ نے دو چار رائنے جو لے دینا اپنے ارپاد میں لیکن مارس لگیں گے تو اس طرح کر کے یہ ٹھرٹی کے اپسلوٹ بنائی ٹھیک ہو گیا اور ایک کوئز میرا حال سے ہونا چاہیے اب کوئز نہیں ہوا تو اب اچھی چیز یہ ہے کہ اونلائن لویس دیا جا سکتا ہے تو وہ آپ دیکھ لیں ٹھرٹی کے تو یہ ہو گیا ہوگا ہے یہ کیسے کیا جائے ہو سکتا ہے کہ ہمارا فائنل بھی ہے تو پھر کس طرح آئیے نہ وہ میری میری سکتا ہے میں کیسے کرتا لیکن میں بیسے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا کوئز نہیں ہوا iedz کام سکتا ہے میری 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 ہوا تم پرابلما آپ نہیں کروای تھا خیال روح کروای تا کروای سکتا ہے اپنے پرابلما تھا ایک رہی ہی صحیح صحیح MCQs میں نے نہیں دیا جی صرف MCQs نہیں دیا وہ ویسے ہو گیا کوئی جو جائے گا دوسرا MCQs کر لیتے ہیں میں زیادہ سوچ رہا MCQs لیکن MCQs کر لیتے ہیں ایک ہو چکا ہے تو ہاں یہ ایک سا ٹائن پھر میں نے پھر کم دینا یا مجھے بتائیں کہ میں کیسے بات وہ ہے کہ آپ نے نقل لگائیں ٹھیک ہے میں چیز کو کیسے چیز کروں سر اتنا بھی کام نہ کیجئے گا کہ ہم اٹیمپٹی نہ کر پہیں بلکہ مجھے تو یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ اتنا ہو سکتا ہے کہ ایک ٹائن میں سب وہ اس میں کریں گے اور اس کے بعد پھر وہ سمیٹ نہیں ہوگا جو ٹائن ڈیٹ ہوگا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سوڑ ایک ہی اس کو پڑے باقی کو بتائی نہ سکتے ٹائن مہم بیٹا یہ تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں نا اب اس میں کتنی حقیقت ہے مجھے نہیں لوکیشن آن کرو کیا چیز لوکیشن آن کروارے ہیں سر لوکیشن سر ہر کسی کے ساتھ وہ چیک کر لیں بچے آپ آن لائن انویجیریشن کیے وہ میرے اندار کرنا شروع ہو گئے تھے بہت کل تھا آل دو میں نے کل ہوا خاپ آف ڈیوائیڈ کیا بہت کل ہوں اس کے باوجود میرے آن کھ مینر شروع ہو گئے اتنی سکرین دیکھ دیکھتا ہے منیٹری بہت دیکھ لیتا ہوں منیٹری بہت اچھا کر رہے تھے ساتھ ساتھ میسیج بھی ٹیکس بھی کر رہے تھے ساتھ 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 بھی کر رہے تھے مشکل آنا میرا لیے اچھا اب تو خیر سے سوچا ہوا ہے کہ آب کھا فائنل جو ہوگا اس میں ہر سب لیدہ جو ٹوٹل کی ویڈیو بنے گی اور وہ دو کیمراز کے مطلب ایک اچھی چیز یہ ہے کہ اس میں واقعی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اس میں کوئی دو نمبری ہوئی ہے اس میں واقعی جس کے نمبر ہوں گے واقعی محنت کے نمبر ہوں گے اور اس کی بیس پہ اگر گریڈ آتے ہیں کسی کے اپلس وہ اپلس ہے مطلب وہ ڈیفرنٹ ہونا پھر سب کا سیم تو ہی ہوگا پھر وہ ان کا پہتر ہو جائے ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ہم تو کیمپس میں ہوتے پر ہاں ہم تو کیمپس ہو جائے وہ بھی ٹھیک ہے اس میں بھی مطلب نہیں انسانوں نے بھی بہت کام آتے ہیں اس میں نکل لگائی ہے تو میں اس کے زیادہ نمبر دے رہا ہوں صرف شکی ہوتا ہے اس نے نکل لگائی نہیں اس میں نکل لگائی نہیں اس میں نہ لگائی اس میں 30 آجیں یہ بھی تو پاسبل ہو سکتا ہے لیکن دوسری طرف ایک سنے آگے میں ایک میں نے کیا بہتا میرے نمبر کم ہے دوسرے نہیں کیا یہ بھی میرے لگ ایشو ہے ایک سنے آن لائن والے سسٹم آن لائن والے سسٹم نے بہت خراب کیا ہے بہت نقصان کیا ہے ہمارا آن لائن والے سسٹم یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ دو کیمراز والا یہ میں نے دیکھا تھا یوٹیوب پہ میں نے دیکھا تھا مشکل ہے نا سر دو کیمراز اٹلیس ہم دو ڈیوائسز تو یوز کر رہے ہیں دیکھیں پون پہ انٹرنیٹ وغیرہ بھی چل رہ پا کی چیزیں بھی ہیں لیپ ٹاپ ہے اس سے زیادہ کیسے کر سکتے ہیں سر آپ ہمیں یونیورسٹی بلا لیں نا ہم یونیورسٹی آ کے پیپر دے دیں گے بیٹا دیکھیں جو اس کی ہے یونیورسٹی یا گورنمنٹ کی جو انسٹرکشن ہے ہم نے ان کو فالو کر کے جانا ہے دیکھیں ہم نے ان کو فالو کر آپ کے ساتھ نیسٹی بھی کرنی ہے سمجھیں بات کیونکہ اگر سب کا ایک جیسے پیپر آئے گا آپ لوگوں کو ہی انسان ہوگا آپ کے گریڈ اچھے نہیں آئے یہ بات کو سمجھ نہیں آرہی لیکن گریڈنگ جس کو کرتے ہیں اس کو یہ ایشوز ہوتے ہیں سر لازٹ ٹائم بھی جی پی سر بہت کم آئی ہے سر تو چکے میں نہیں سر پہ چیک کر لیں سر ملکے ملکے پیپر سر چیک کر لیں میرا دل ہی نہیں جی کیونکہ کیونکہ اچھے پیٹا میں یہ اس پہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے لاسٹ رہے دو ویڈیوز دیکھیں ہوں گی اس کے بعد کوئی ایمیج بنا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے ابھی آپ سمجھائیے تھوڑا سا بریف لی دو چار میں مجھے بتا دیں رنسان سوڑا 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 ہی بیلڈین گو ہیٹریونیس فیول سے انریچمنٹ او فیول تک سر یہ پوائنٹ سمجھنی ہے بالکل بھی کہ کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ ویڈیو میں اور نیوٹران جویں کس طرح اسکیپ کرتے ہیں کس طرح ہم ان کو روکتے ہیں کس طرح ان کا لیول برقرار رکھتے ہیں سٹیڈی سٹیٹ کے لیے یہ بلکل سمجھ نہیں آرہا تھا سرکاپی کمپلیکس بھی تھا ہمارے لیے اور سمجھ بھی نہیں آرہا تھا یہ پوائنٹس یہ بیلڈنگ ہے ہیٹروڈیس فیول اور ہیٹروڈیس فیول جی 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 سر مجھے آواز لگ رہا ہے جی سر آپ یہ بات کریں پچھلے لیکچریں اور یہ ہے سر سیکنڈ لیکچر ریکٹر کنٹرول سے بات کر رہے ہیں نہیں سر ریکٹر کنٹرول سے پچھلا ٹاپک ہے جس کے اندر ہم نے وہ نیوکلیر فیشن ریکشن میں وہ سٹیڈی سٹیٹ مینٹین رکھنی تھی نیوٹرونز کی لیس دن نہ مور دن 1.47 سر اس کے اندر دو پوائنٹ سے بیلڈنگ ہے ہیٹروڈیس فیول اور انیچمنٹ آف فیول ویڈیو میں سر یہ نہیں سمجھ آئے بالکل بھی یہاں سے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہاں لائن میں کونتا پیجے لائن منتی ہے وہ سر سر یہ جو آمنے نوٹس بنایا تھے نوٹس میں نے بنایا ہے وہ ہے آمنے نوٹس میں نے بنایا ہے موسیقی 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 اگر میں دوبارہ پریزنٹ کرتا ہوں یہاں سے کہاں سر بیلڈنگا ہیٹروجینس ریاکٹر یہاں یہ کہہ رہا ہے یہ پوائنٹ بیلکل ہی سمجھ نہیں ہے سب اس کی پہلی دو تین لائن سمجھ آئیں گے آپ نے ویڈیو کتنے دور دکھی ہے سر آپ دو دفعہ دیکھیں ویڈیو میں نہیں یہ پوائنٹ سمجھ نہیں ہے سر دو دفعہ دیکھیں جی سر میں نوٹس منا رہا ہوں اپنے والی پریپیر کروں یہ ایک مطلب سے بنائی گئی اس میں آپ نے ہیٹ ٹرانسپر پڑھا ہوگا ہیٹ ٹرانسپر میں کیا ہوتا تھا کہ ایک فلویڈ آتا ہے وہ پھر چلا جاتا ہے ایک فلویڈ کا ایک وے ہوتا ہے دوسرا فلویڈ جو آتا ہے وہ اس کے ساتھ میکس نہیں ہو رہا ہوتا بلکہ لیدہ سے ایک اور وے سے جار ہوتا ہے یہ چیز آپ کے ذہن میں ہوگی یہاں یہ ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہو نظر آ رہا ہی ہے سر میں دوبارہ جوائن کرلوں اگر میرے سکرین شو نہیں ہو جائے اگر آپ ٹائم دے پین کیا ہوگا آپ نے کوئی وہ رموک کر دی یہ میری بھی جی سر آپ مجھے نا ورس اپ گروپ پہ کرسنے کر لیجئے گا میں یہاں نا اپنا جو ٹاپک پڑھانا چاہ رہا ہوں آگے رموک کر لیتا ہوں ٹھیک سر میں بس یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو بیس کا آئیڈیا ہو جائے کہ مجھے آئیڈیا ہو جائے کہ بیس ابھی تک کہاں ہے پھر میں آگئی جائے بلکہ ایندہ ہم ایسی کریں گے کہ جو آپ کے پیسننگ ہوگی وہ مجھے آپ ورس اپ پہ پوچھا کریں گے یہاں ہم اپنے لیکچر کو میکسیم ٹائم دیا گئے ٹھیک ہے سر اچھا آگے ہمارا چپٹر نمبر ٹین ہے تھرمل فیان ریکٹرز کے متعلق ایک ہوتا ہے فیشن ایک ہوتا ہے فیان یہ فیشن ہے اس سے پہلے جو چپٹر نائن ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں وہ بریفلی میں نے آپ نے لاس لیکچر میں بتایا تھا لیکن اگر میں روپیٹ کروں اس کو تو وہ یہ ہے کہ فیشن ریکشن وہ ہوتا ہے کہ جب ایک نیوٹران یورینیم یا اس سے زیادہ جو ایٹامنگ نمبر رکھنے والے ایلیمنٹ ہیں ان کے ساتھ سٹرائک کرے اور وہ ایلیمنٹ دو چھوٹے نیوکلائی میں والے ایلیمنٹ میں کنورٹ ہو جائے ساتھ میں بہت زیادہ انرجی ریلیز ہوتی ہے اس ریشن کو کہتے ہیں نیوکلر فیشن ریشن اب اس میں نیوٹران جو فردر نکلتا ہے اس میں سے ایک وہ فردر جو نکلتا ہے الیکٹران وہ نیوٹران وہ فاسٹ بھی ہو سکتا ہے اگر اس کی انرجی زیادہ ہے انٹرمیڈیر اگر انٹرمیڈیر انرجی ہے اور سلو بھی ہو سکتا ہے اگر اس کی انرجی پوائنٹ زیرو فور آئی دے پوائنٹ فور الیکٹران وولٹ سے کام ہو کچھ لیٹریچر میں یہ ویلیو دی گئی ہے اس کی ڈفرینٹ بکس تھوڑی سی ویلیوز چینج بھی ہیں تو اس سلو میں سے بھی وہ جو ایک خاص انرجی ابھی میں دیکھ کے بتاتا ہوں گی کتنی میٹھے یہ سلو کی انرجی ہے ون الیکٹران وولٹ سے کام ون الیکٹران وولٹ سے کام اگر ہو تو وہ سلو کلاتا ہے اور اگر ٹین ٹوریز پاور فائیو سے زیادہ ہو الیکٹران وولٹ تو وہ فاسٹ کلاتا ہے میں نے نوٹس بنایا گئے تھے جو میں آپ کو کنفرم کر دیتا ہوں تو اس میں سے جو سلو والے ہوتے ہیں ان کو ہم جب یوز کرتے ہیں سلو والے ان کو تھرمل بھی کہتے ہیں اگر اس کی ویلیو ایک الیکٹران وولٹ سے کام ہے ان کا فیادہ ہی ہوتا ہے کہ یہ ریاکشن جو ہو رہا ہوتا ہے اس کو آگے ہی کانٹینیو رکھتے ہیں اور آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اسی لیے جو یہ ایرا ہے مطلب نائنٹی فورٹی سے لے کے اور نائنٹی سکسٹیز کے درمیان انیس سو چالیس انیس سو بیس کے درمیان میں یہ کام ہوئے ہیں جو مطلب میں پڑھا رہا ہوں کیونکہ آج کے دور چیز جو ریسرچ چل رہی ہے میں نے کافی دیکھا تھا کہ آپ لوگوں کے لئے ایک اسائیمنٹ اس میں سے بنائی جائے نیوکلرز میں سے لیکن وہ ڈیٹا جو ہے وہ مجھے کچھ ملا ہے اور وہ جیسے ایجیپٹ کا ملا ہے ترکی کا کچھ ملا ہے وہاں کی نیوکلر پڑھناٹ کا لیکن پاکستان سے متعلق نہیں ملا ابھی پیچھلے جنہوں پاکستان میں ایک بنا بھی ہے جو کینپ ٹو جو ہے وہ گیارہ سو میگا وارٹ تک اس کی چلی گئے پیسٹی جو پرانا ہمارا تھا کراچی میں پیس فول پرپس کے لئے ہے یہ بجلی بنانے کے لئے ہے پہلے والا کا اس کی پیسٹی تھی ٹو فیفٹی میگا وارٹ لیکن ابھی پیچھلے جنہوں جو آئی ہے نیوز اگر آپ لوگ جو دیفینس سے متعلق اور انرجی سے متعلق میشت سے متعلق اگر توجہ رکھتے ہیں ملک کے حالات پہ آپ نے یہ کل پرسو پڑی ہوگی کہ ہمارے یہاں انجینئرز اور سائنٹیس کا کمال ہے کہ چائنہ کے ساتھ ملکہ انہوں نے گیارہ سو میگا وارٹ کا کراچی میں ایک اور کر لیا ہے اور وہ اگلے چھ سات مہینوں میں نیشنل گریڈ میں اس کی پاور ہو جائے گی آنا شروع جائے گی بلکہ میں زیادہ ٹائم کہہ رہا ہوں اس سے کم میں جب اس کے زیادہ یونٹ پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں تو یونٹ کاسٹ کم ہو جاتی ہے یہ فیدو تو ہمیں ہوں گئی تو یہ جو ہمارے ریاکٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر ہم جو یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ہم تھرمل یا سلو والے نیوٹران یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس چپٹر میں ہم اس کا ذکر کریں گے ایک ہوتا ہے فاسٹ والے وہ اگلا چپٹر ہے گیارہ اور یہ دونوں چپٹر پڑے ایمپورٹنٹ ہے اور آپ کے فائنل کے اگزیم کا حصہ ہے اچھے سرائٹس ایک چیزی یاد رکھیں آپ کے فائنل اگزیم میں شاید آپ کا میڈ والا سلے بس بھی شامل ہو یہ میں اس وقت ڈیسائیڈ کروں گا لیکن آپ لوگ تیاری رکھے گا یہ نہیں کہ اب بھول جائیں ابھی آپ نے پیپر کی تیاری کی ہے اسے یاد رکھے گا جیسے جیسے آپ کی ایمپورومنٹ آتی جاتی ہے تو فرس جنریشن سے آپ سیکنڈ جنریشن اور مطلب بہتر جنریشن کی طرف موو کرتے ہیں اور وہ کس طرح آپ بہتر بہتری قسمیں لے کے آئیں گے ڈیزائن میں کنسٹرکشن میں اگر تھرمل کی بات کی جائے اور وہاں آپ کی جو ہوں گے سسٹم جو بیل ایسٹر بریشت رہی ہیں ان میں ایک ٹائپ آتی ہے پریشر وارٹر ریکٹر بائلنگ وارٹر ریکٹر اینڈ کیس کولڈ تھرمل ریکٹرز یہ تھی مطلب ٹائپس ہیں اس کی اس کے بعد اس نے بتایا ہے کہ اس سے اگلا یہ والا جو پیرا گراف ہے اس میں اس نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو بنا تھا یہ بائی ایکسیڈنٹ بنا تھا یہ جو ڈسکوری ہوئی تھی فیشن کی یہ ایکسیڈنٹلی بنا تھا اور یہ دو ہان اور سٹراس مین جو ہے یہ کر رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ نیوٹران ملا کے بڑا وہ بن جائے گا ایلیمنٹ لیکن ہوا یہ کہ ٹرانس یورینیم ایلیمنٹ ٹرانس یورینیم ایلیمنٹ کون سے ہوتے ہیں اچھا یہ میں نے کچھ وہ کی ہوئی ہے سرچ میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں یہ ہے ٹرانس یورینیم ایلیمنٹ وہ ہوتے ہیں جو نائنٹی ٹو سے زیادہ ہوتے ہیں اور یورینیم کے بعد آتے ہیں تو یورینیم کا اٹامک نمبر ہے نائنٹی ٹو اس سے بعد والے کا ہوگا نائنٹی ٹری نائنٹی فور اینڈ سوان ٹھیک ہے یورینیم کا اگر پڑھنا چاہیں تو اس میں ویکی پیڈیا کی مطابق سیمبل اس کا یوں ہے نائنٹی ٹو ہے اور اس میں سے یہ اس نے 238 اور یہ 235 اور 234 یہ بتایا ہے اس میں سے یہ والا جو ہوتا ہے 235 یہ مین ایمپورٹنٹ ہوتا ہے جو آپ کرتے ہیں اور انریچ میں انریچمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیچرلی جو یہ والا یورینیم موجود ہے ٹھیک ہے اس کو مطلب اس طرح آپ یا پھر آگے پھر مختلف وہ آ جاتے ہیں کیا کرتے ہیں ٹائپس آ جاتی ہیں کہ فیون کے ثرو کرتے ہیں آپ یا آپ ایک ورڈ تھا میں دیکھ لوں فیون کے ثرو کرتے ہیں آپ یا پھر الٹرا سنٹری فیوج کے ذریعے کرتے ہیں آپ ان یورینیم ٹو تھرٹی فائی کو ٹو تھرٹی ایر سے علیدہ کرنے کا ایک طریقہ ہے اور اس میں آپ نے پرسنٹیج آپ یورینیم ٹو تھرٹی فائی بڑھانی ہوتی ہے بڑھانے سے وہ زیادہ مطلب اس کا انرجی جنریٹ کرے گا اور اب ابھی اگر آپ دیکھ رہے ہوں کہ ٹرمپ نے یہ ایک ڈیل تھی ایران کے ساتھ نیوکلر ڈیل کی تھی پہلے اوباما نے اور ٹرمپ نے آکے اس کو ختم کر دیا تھا تو ٹرمپ کی جو ڈیل تھی وہ ختم ہونے کے بعد ابھی کچھ دن پہلے جو ایران کی پارلیمنٹ ہے اس نے یورینیم کی انریچمنٹ یا افزود کی ٹوئنٹی پرسنٹ بڑھانے کی منظوری تھی دی اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے پاس جو اویریبل یعنی ایک کلو گرام یورینیم ہے فرض کریں اس میں ٹو تھرٹی ایٹ بھی ہوگا ٹو تھرٹی فائی بھی ہوگا آپ اس کو اس طرح پیور کرتے جاتے ہیں کہ اس میں ٹو تھرٹی فائی کی کی پرسنٹیج بڑھاتے جائیں اور وہ پرسنٹیج جو ہے وہ ان کو علاو میرے حال سے 3.6 پرسنٹ ہے لیکن انہوں نے اب یہ اعلان کیا ہے ان کے ایک وہ اس کے اسیسنیشن کے بعد محسن فخری زادہ ان کا ایک اٹامیک جیسے ہمارے عبدالقدیر خان ہے ان کا وہاں کا اٹامیک ہیڈ جو تھا انہوں نے اسیسنیشن کی ہے سو کالڈ بھائی مساد آف اسرائیل تو اس پہ پارلیمنٹ نے ایران کی پارلیمنٹ نے یہ کہا کہ ہم 20% تک اس کی انریچمنٹ بڑھائیں گے تو وہ بسیکلی یورینیم 235 کی پرسنٹیج بڑھانے بات کر رہے تھے میں یہاں بتانے لگا تھا آپ کو ٹرانس یورینیم ایلیمنٹ ٹرانس یورینیم ایلیمنٹ وہ ہوتے ہیں جو 92 سے زیادہ ہوں اس میں ایک آ جاتا ہے یہ والا نیپٹونیم اس کا 93 ہوتا ہے چیئے نیپٹونیم یہ یاد رکھئے گا نیپٹونیم NP اور 93 ہوتا ہے پھر اس سے اوپر اگر چل جائیں تو 94 ہوتا ہے وہ ہے پلوٹونیم PU ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھئے گا اسی طرح آپ یہ بھی آگے میں نے تو کیسے تیاری کی ہوئی تھی ہماری ڈسکیشن اور طرف نکل گئی تو اچھا ہماری ڈسکیشن کہیں اپنی لیکچر تائم سے تو ہم ایسے کریں گے کہ میں پھر اس کی کمپنسیشن کے لیے رکارڈی لیکچر کا بھی شیئر کر دیا ہوں اونلائن کا چلو ایک یہ فیادا ہے کہ ہم سٹرکلی سوا گھنٹے میں کور کرنے کی بات نہیں ہے ملکہ اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور you are free to ask question within the office timing on this group office timing کے دوران تو بہتر ہے اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے لیکن کوشش کریں گے آف اس رائم کے اندر پوچھیں TNT جو ہے ترائی نائٹرو ٹالین TNT ترائی نائٹرو ٹالین ہے بہت ایکسپلوسیو مٹریل ہے یہ اور یہ کیوں ہے کیونکہ یہ کاربن آکسیجن نائٹروجن سے ملکہ بنا ہوتا ہے اور یہ پھر ایکسپلین کے بعد سی او سی او ٹو این ٹو جو سٹیبل ہے اس میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور کم انرجی ہے اب ایک چیز جس کی انرجی زیادہ ہو پر وہ ایسے کمپنی میں کنورٹ ہو رہی ہے جس کی انرجی بہت کم ہے سٹیبل ہیں وہ پی پی یو ٹو 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 ہے ٹھیک ہے اور یہ ہوتا کیسے ہے کہ آپ اس کے اندر ایک ایڈ کر دیتے ہیں نیوٹران اس کے اندر ایڈ 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 کر دیں ایک طریقے سے ایڈ کرنا ہے تو پھر یہ پلوٹونیم جاتا ہے پلوٹونیم جو ہے یہ فیشن ایبل ہے مطلب اس سے فردر ایم بیکا نے بم بلاس کیا تھا وہ پلوٹونیم 239 تھا یہ ہسٹری ہے آگے ایک اور ورڈ یوز ہوتا ہے ڈیفیون پروسیس ڈیفیون پروسیس میں کیا کرتے ہیں یورینیم کے آئیس ٹروپ کی انڈرچمنٹ کی جاتی ہے کہ وہ انڈسٹریل سکیل تک پہن جائے ان کے ایک سی امریکہ کی تو اس کو ہم مینہیٹن پروڈیکٹ بھی کہتے ہیں وہاں ایک اٹامک پروڈیکٹ لگا تھا جس نے پہلا ایٹم بنایا تھا اور یہ یورینیم اینجیکٹیڈ ان دی فارم آف اگیسیس کمپاؤنڈ یورینیم ہیکزا فلورائیڈ اس کی فارم میں یورینیم ہے گیا تو یہ ذہن رکھے گا ڈیفیون ڈیفیون کا ایک پروسیس ہے یہ کیسے ہوتا یہ اس نے بتایا ہے اور یہ یہ بتایا ہے کہ آپ ایک چھلنی لیتے ہیں چھلنی جو ہے وہ ایک سنٹی میٹر سکیر ہو اس کے اندر ایک بلین پورز ہو اس میں سے پاس کر جاتا تو اس کے ثروح ہمیں 4% تک مل جاتی تھی رپورٹ ہوئی ہے اور یہ یاد رکھیں یہ چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں یہ نالج اس وقت باہر آیا ہے جس وقت یہ چیزیں دنیا کے لیے مطلب وہ ہو چکی ہیں کہ ایڈوکیشن میں آپ اس ایسے یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ کچھ بہت زیادہ یوزفول نہیں اور مین چیز یہ کہ سینٹریفیوج اور جو پروسیس بنانے کی مشین یں ہیں اس پہ جو دنیا میں اس کی کام کر رہے ہیں نیوکلر کے اوپر خاص طور پر نیوکلر کو کنرول کرنے کے لیے وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی ملکے پاس یہ مشین نہ ہو بم بنا نیوکلر سے دنیا کو بچانے کا یہ چیزیں جو آپ کو بتائی جاری ہیں جس ایڈوکیشنل پرپرز کے لیے اچھا یہ میں نے بتایا کہ اکسیڈنٹلی بنا تھا اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ سمجھ رہے تھے کہ سپلٹ ہو جائے گا اس لیے اسے کہہ رہے ہیں کہ اکسیڈنٹل تھی اور ٹرانس ایرینیو ایلیمنٹ بننے کی بجائے وہ چھوٹے اس میں کنورٹ ہو گیا اس کے کچھ ایسے بعد ہونا نے فردر پھر جانا کچھ تھی اور یہ والا پیرگراف چاہے آپ چھوڑ دیں اس کے بعد اس میں کوئی ہنٹ نہیں لکھا ہوا چھوٹے ایسے 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 چلا گیا تھا ایسی میں پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے وہاں کا یہ دیکھیں یہ یہ لکھا ہوا ہے آئنسٹائن نے دو غص انیس سو انتالیس کو جو اس وقت امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا روز غیلٹ اس کو ایک خط لکھا اور اس کو یہ بتایا کہ یہ ممکن ہے کہ ایٹمم بنائے جا سکے اور جرمن جو ہے وہ لیڈ کر سکتے ہیں اس لیے آپ جل سے جلد یہ نیوکلر ویپر بنائیں اس کے بعد پھر امریکہ اس کے بہت زیادہ اس نے اس پہ زور دیا اور انہوں نے پھر کوشش کی کہ جو ابھی پروسیس ہو رہا ہے اس کو چین ریاکشن کا کیا جائے اور اس طرح پھر انہوں نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا رہا ہے اس کے بعد پھر اس کے بعد یہ والی لائن اہم ہے فرسٹ فشن بم ایکسپلوڈیٹ ایٹ ہیروشیما جپان ہیڈا یورینیم کنٹینٹ اف اپروکسیمیٹلی پچانس کے جی اور ہیڈ دی ایکویلنٹ ڈسٹرکٹیو پاور آف بیس زار ٹن آف ٹین ٹی وہ ابھی میں نے بتایا نہیں جو ٹرائی نائٹرو ٹالنین ہے یہ بہت اکسپلوسیو ہوتا ہے اس کا بیس ہزار ٹن اگر آپ یوز کرتے اس سے جو ڈسٹرکشن ہونی تھی وہ سمپل اس سے ہوئی اور مزید بار یہ ہے کہ ففٹی میں سے صرف ایک کیجی جو تھا وہ اصل میں فشن ہوا تھا باقی نہیں ہوا تھا وہ اس نہ اور انریچٹوڈی نہیں ہوگا نا صرف ایک کیجی تھا اس کا مطلب یہ ہوگا ہے صرف ایک گرام جو ہے میس وہ کنٹ ہوا تھا انرجی میں صرف ایک گرام آف میس کی انرجی اتنی زیادہ تھی کہ اس نے ہیروشیما کا بہت زیادہ نقصان کر دیا اس کے بعد جس سیکنڈ بم جو کہ ناگا ساکے پہ ان ایکسپلوڈ کیا تھا اس میں پلوٹونیم تھا ایز فیول اور جو ہائیڈوجن بم ریشیا نے بنایا 1961 میں اس کی آگے بات کر رہا ہے کہ اس میں ڈسٹرکشن کا اتنی زیادہ تھی ہائیڈوجن بم میں فیشن اور فیون دونوں تھے ہیں یہ تو صرف اور صرف ہائیڈوجن بم بنایا رشیا نے 1961 میں اس میں ٹی اینٹی جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو سکسٹی میلین ٹن کے ایکوال تھا ٹی این ٹی ڈسٹرکشن سو بیسیکلی وہ بیلنس کرنا چاہ رہے ہیں یو ایسے کے ساتھ یو ایسے کو اس کے سوید یونین کے ساتھ اس کے بعد آپ نے اس کے بعد یہ والی لائن اہم ہے ہائنز برگ اس نے پیس کے لیے کام کرنا شروع کیا نا تو اس میں ہائنز برگ کا نام آتا ہے اور اس نے کیا کیا تھا اس نے نوبر پرائز اچیو کیا تھا اندی ایج آف تھرٹی ون اس نے پیپر لکھا پیپر میں پھر اس نے ذکر کیا کہ بھی یہ لارڈ سکیل انرجی پروڈکشن بھی ہم کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہائنز برگ ڈسکرائب ڈی کنسٹرکشن این اپریشن آفہ نیوکلر ریاکٹر اس نے پھر کنسٹرکشن اپریشن کا ڈسکرائب گیا پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے یہ پیراگراف ایمپورٹنٹ ہے یہاں سے پڑھ لیتے ہیں دی پریکٹیکل ورک اون پیسفل انرجی پروڈکشن ریکارڈی یوز اپنے انرجی پیدا کرنی تو انرجی پھول جائیے انرجمنٹ پروسیس پوز آلماسٹ انسرمانٹ ایبل ڈیفکلٹیز اس میں بہت زیادہ مسئلے تھے سیوریل میتھرڈز بر کنسیڈرڈ انکلوڈنگ ڈی الٹرا الٹرا سنٹریفیوج اچھا یہ دیکھیں انرجمنٹ کیسے کیسے ہو سکتی الٹرا سنٹریفیوج سے اور دوسرا ڈیفین پروسیس سے ڈیفین پروسیس کا ابھی میں نے ڈائیگرام اگر آپ کو ٹیب میں دکھائی جو ہوتی الٹرا سنٹریفیوج جو ہے یہ مشین ہوتی ہے جس میں جانا ہو جاتی ہیں الٹرا سنٹریفیوج پہ پہلے کام کیا جرمنی نے یہ اسی پیراغراف میں میں فون بتا رہا ہوں آپ کو لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے پھر وہ دوسری طرف چلے گئے تو انہوں نے کیا گیا پھر دوسری طرف کیسے گئے کہ نیچرل یورینیم کو ہیوی وارٹر کے ساتھ پلوٹونیم بنانے کی طرف چلے گئے جرمنی والے ان دو لائن میں وہ جرمنی کا ذکر کرتے ہو کہا رہا ہے اس میں کامیاب نہیں ہوئے پھر انہوں نے یہ کیا نیچرل یورینیم کو ہیوی وارٹر کے ساتھ ملا کے پلوٹونیم بنایا اور پلوٹونیم بم جانب وہ پی رہا ہے اس کی طرف چلے گئے دوسری طرف جو ہیوی وارٹر کی کم مقدار موجود تھی وہ ہیوی وارٹر فردر پھر نار میں سے آیا تھا ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بات ہیں جی اچھا یہ دوسرین جرمنی پہ پھر یونائیٹڈ سٹیٹ پہ ہے یونائیٹڈ سٹیٹ میں کیا کیا اس نے ڈیفین انسالیشن ڈیفین کی پروسیزر جو تھا نا اس کے در یہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی اور سپریٹنگ ڈی کیمیکل ایڈینٹیکل یعنی آپ کے ڈیفرنٹ آئیسٹروب جو تھے نا ان کو نے کیمیکلی جو ہے ڈیفین پروسیس سے ہیلادہ کرنے کی کوشش کی اور اس طرف وہ آگے چلے ایک فرمی آتا ہے سائنٹسٹ وہ اس نے بہت زیادہ کام کیا نیچرل رییکٹر پہ اور اس نے گریفائیڈ یوز کیا انسٹیٹ آف ہیوی ویٹر اچھا یہ جو تھا ہیوی یہ یورینیم رییکٹر کی اگر بات کی جائے اس میں جو جرمن یوز کر رہے تھے وہ بیسیکلی گریفائیڈ پیور نہیں تھا اب انہوں نے جو اسے نے کیا اس میں انہوں نے یہ بہتر گریفائیڈ پیور یوز کیا اس وجہ سے یہ پروسیڈ اس میں ہو سکیا اور جرمن نہیں ہو سکتے پھر آگے یورینیم ٹو تھرٹی فائیو اور اس کو پیسفول اور ملٹری دونوں پرپس کے لیے انہوں نے کرنی کوشش کی انیس سچالیس میں پھر جناب یہ ٹرانس یورینیم ایلیمنٹ ڈسکرور ہو گئے ان کے طرح دونوں کو ایک نوبل پرائز بھی نہ تھا نائنٹین فیفٹی بان میں پھر یہ کہ ایک کوڈن میسج دیا انیس سویالیس میں واشنٹن میں بیسکلی ایک شکاگو میں شکاگو کا جو فٹوال تھا سٹریڈیم اس کے نیچے ایک انہوں نے ریکٹر بنایا ہوا تھا اس کو انہوں نے سگینل دیا کہ بھئی اس کا مطلب تھا کہ ریکٹر جائے وہ کریٹیکل حالت میں ہے تو پھر وہاں کا جو سائنٹس فرمی تھا وہ گیا وہاں اس نے جا کے اور وہ تھا کیسا شکاگو پائل ون اسے کہتے ہیں سی پی یہ والا سی پی پی ون وہ پھر وہاں گیا اس نے اس کی ڈامیشن دی ہوئی ہیں نائن میٹر وائیڈ نائن پائٹ فائی میٹر لانگ انسیگ میٹر ہائیڈ یہ دی ہوئی ہیں اس میں کیا تھا ٹو ٹو ٹن آف نیچرل یورینیم اور ایک سو ٹھرین ہنڈرڈ 50 ٹن آف گریفائیڈ اس ریکٹر میں یوز ہو رہا تھا کیاڈمیم جو ہے وہ کنٹرول ڈیوائس کی طور پہ یا کنٹرول ڈراد کی طور پہ یوز ہو رہا تھا تو اس جو پہلا یہ بنا شکاگو فڈوال سٹریڈیم کے سٹینڈ بے تو وہ اس سے صرف پائنٹ فائی وارٹ انرجی ملی اور اس کے بعد وہ ڈکے ہو گیا اگر آپ نے پیچھلا لیکچئر میرا پڑھا ہو اس میں 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 نے یہ ہی بتایا تھا کہ ہوتا یہ ہے کہ وہ نیوٹران جو ہیں وہ ان کو ایریا کلائیڈ کرنے کے لیے نہیں ملتا فردر اس سے جس کی وجہ سے یہ ریاکشن جو ہے وہ وقت کے ساتھ کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتا ہے تو اسی وجہ سے جو ہے نا یہ غالباً جو نا وہ ہو گیا لیکن یہاں سے نہیں ہو ملی جو فرمی یہ جو امریکن تھے ان کو ہو ملی کہ ہم اس کو بنا سکتے ہیں پھر انہوں نے فردر کام کیا اور وہ تھا جی ڈان آف نیوکلر ایج یعنی سورج تلو ہوا نیوکلر ایج کا میرے ہے جی یہ مطلب پروٹونیم کی پروڈکشن کے لیے اس نے کیا اریج نے ایٹ ہان فورڈ یہ ہان فورڈ کا میں نے ابھی چیک کیا تھا یہ ایک جگہ ہے لیکن اب اس کو ڈس منٹل فیشن پلانٹ کہتے ہیں اس جگہ پہ لیکن اس وقت جس وقت یہ بک لکھی گئی ہسٹری وائز دیکھا جائے تو اس وقت مطلب یہ برک کر رہا تھا انیس سو ترتالیس میں نیل بوہر جیمز شیڈویک ہنڈی کو فرمی ہانس بیتھی جے رابرٹ اپن ہیمر جو کہ لیڈر بھی تھا انہوں نے امریکہ کو اٹامک پاور میں لیڈ کرنے کے لیے ایک راستہ پترام کیا اچھا جی اب یہ ہو گیا پہلے میں نے بتایا پائنٹ فائیو تھا پھر اس کے بعد انہوں نے کرنا شروع کیا پہلا ریاکٹر کیا بنا جی پہلا ریاکٹر بنا پانچ میگا بارٹ سمال ماسکو کے قریب یو ایس ایس آرمی تو پہلا پیس فول پروڈکشن کس نے کی رشیہ نے پھر اس کے بعد یہ سب میرین بنائی گئی جو کہ کمرشلی دیکھا جائے تھی انیس سو چومون میں پھر جنا کنٹرولڈ نیوکلر پاور پناٹ بنا انیس سو چومون میں پھر کمیشننگ جو ہوئی وہ ہوئی انگلینڈ میں انگلینڈ میں جو بھی یہ ہے کیٹلر ہال انگلینڈ ون ایٹی میگا وارٹ کا تھا اس میں گیس کولڈ تھا کولنگ گیس کے ثروہ ہو رہی تھی گریفائیڈ موڈریٹڈ تھا ہیوی وارٹر کو بجائے آپ گریفائیڈ یوز کرتے تھے اور نیچرل مٹیلک یورینیم فیول ریاکٹر تھا یعنی آپ اس میں یورینیم کرتے تھے اور یہ بلکل وہ ہی تھا جو کے فرمی کے مطابق اس اسی کی احکاسی کر رہا تھا پھر اس کے بعد یونائٹی سٹیٹ میں سکسٹی میگا وارٹ کا فرس پلانٹ بنا جو کہ پی ڈوی آر پریشر رائز وارٹر ریاکٹر ایچھا یہ ابھی آپ کو شاید عجیب لگ رہا ہو بائلنگ وارٹر پریشر یہ ہم ڈیٹیل میں آگے پڑھیں گے ابھی یہ صرف ہسٹری بتا رہا ہے اس جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ آگے بھی ہم پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ اچھا ہی روز ہو جائے گا تو جب آپ پیپر دیں گے اس وقت آپ دوبارہ اس کو جب پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہاں اس نے ذکر کیا کیا ہے امریکہ میں البتہ انیس سو چھپن میں بنا اور سکسٹی میگا وارٹ کا پھر اس کے بعد وانیٹی فور میگا وارٹ کا بنا جو کہ وہ پریشر آئیز تھا یہ بائنگ وارٹ کی میگا وارٹ زیادہ تھے اور انہیں سو ساٹھ میں بنا ڈریس ڈین ٹو اٹھری میں پھر پانسو تک بھی پہنچی اس کی کالیف میں وہ بھی پی ڈی 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 آر تھا ان نائنٹی سکسٹی این اور اوستر کریک بیٹو ان نائنٹین سکسٹی نائن میں تو یہ ایک ہزار تھے بارہ سو پچاس میگا وارٹ تک نائنٹین سکسٹی نائن میں پہنچی گئے تھے اور پاکستان دوہزار دوہزار بیس میں پہنچا ہے لیکن پھر بھی پاہستان کی بڑی اچھیومنٹ ہے اس کے مسائل ہو رہے ہیں یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہی ہوتا ہے ہم میں ٹیچر سمیت سورنڈ بھی ہم لوگ کام سے بھاگتے ہیں محنت نہیں کرتے ہم ان سے پہلے بنا لیتے ہیں نیکلر ریکٹرز کو اچھا جی اس کے بعد اس کے بعد پھر یہاں ہے یہ والی لائن ہے ہمیں تھرمل ریاکٹر آر دوز انویچ فیشن اس پرمیلی کاز بائی تھرمل نیوٹرانز تو تھرمل ریاکٹر وہ ہوتے ہیں جنہیں تھرمل نیوٹران تھرمل نیوٹران کیا ہوتے ہیں وہ میں پہلے بتا چکا ہوں اس کے بعد پھر آگے آتا ہے جی جس ٹیبل ہیں وہ چار ٹائپس ہیں وہ یہ ہیں اور وہ ہم نیکس لیکچر میں انشاءاللہ پردر پڑیں گے اس کے ساتھ ہی ہم یہ لیکچر کمپریٹ کرتے ہیں آپ کے جو کسٹن ہو جو آپ کو اٹھیں گے آج پڑیں گے آپ کو مرکیں گے تو کیونکہ یہاں اگر سیڈنٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک تو یہ کہ ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے تو اور دوسرا یہ کہ روائیس مجھے ریپیٹ کرانے پڑتی ہے صحیح طرح آواز نہیں آ رہی ہوتی آپ لوگ وٹسیپ پہ سیڈنگ کر سکتے ہیں تو آج تو یہ ایک خیر سے اون لائن تھا اس میں جو سیڈنٹ ہے ان کے ٹیننس مارک ہو جائے گی otherwise اگر recorded ہو تو آپ اس کی attendance مجھے اس پہ بھیجتے رہیں گروپ پہ اس کے ساتھ انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم جو اپنا یہ پہلی جو ٹائپ ہے pressurized یہ کریں گے شیئے thank you class hopefully آپ کی attendance اللہ حافظ 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 موسیقا 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 موسیقا